موسیقی اتوار 31 مارچ سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو آج کی نشریات میں ہم پیش کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمارے خاموشی کی وجہ سے پاکستان انتہا کو جا رہا ہے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ شہید درویش مری کی ماں اور سولہ سالہ لڑکی نازو فیض محمد کی بیٹی کو چار دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئیٹا ازار گنجی سے اغوا کر لیا گیا ہماری خاموشی کی وجہ سے پاکستان انتہا کو جا رہا ہے اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے شہید درویش کی والدہ کے فورسس کے ہاتھوں حراست اور جبری گمشدگی کے بارے میں بلوچ یومن رائٹس ارگنیزیشن کی چیئر پرسن بی بی گل بلوچ نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کٹ پتلی وزیر اعلی جام کمال اور وزیر داخلہ سے استیفے کا مطالبہ کیا ہے ان کے الفاظ میں دو اور خواتین بی بی بانو اور بی بی نازو کو کوئیٹا میں وزیر اعلی اور صوبائی وزیر داخلہ کے ناک کے نیچے سے اغوا کر لیا گیا اگر حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتی تو مستعفی ہو جائے واضح رہے کہ پاکستانی فوج نے دو دن قبل کوئیٹا کے علاقے ازار گنجی میں بلوچ فدائی شہید درویش مری کی والدہ بی بی بانو بنت بنگو مری اور بی بی نازو بنت فیض محمد مری عمر سولہ سال اور پچپنس سالہ فازل مری ولد اللے کو اپنے بیٹے سمیت حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا جاؤ سے ہمارے نامانگار کے مطابق پاکستانی فوج نے جاؤ میں ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے گزشتہ چند دنوں سے فوج نے کوہڑو سمیت گرد نوا کے لوگوں کو تشدد کر کے کیمپ میں جمع کر کے نیا حکم نامہ سنایا ہے نئے حکم نامے کے مطابق کوہڑو سمیت گرد نوا کے لوگ رات کو فوج کی فاظت کا ذمہ دار ہیں نامانگار کے مطابق گزشتہ دنوں کوہڑو کے سرکاری اسکول پر قائم بڑے فوجی کیمپ پر ایک بڑا حملہ کر دیا گیا تھا جس سے فوج کو کافی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا سملے کی ذمہ داری آزادی پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے قبول کی تھی اس عملے کے بعد پاکستان نے علاقے میں وسیع آپریشن کیا تھا اور تیس سے زائد لوگوں کو حراست میں لے کر کیمپ منتقل کیا تھا اور شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ریاہ کر دیے گئے لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا بلکہ آج دوبارہ فوج نے بڑی تعداد میں لوگوں کو حراست لے کر کیمپ منتقل کیا ہے آج فوج نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو جبری طور پر کیمپ میں جمع کر کے کہا کہ ان عملوں کے پیچھے مقامی لوگ ہیں اور اب ہماری فاظت کا ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں ذرائع نے بتایا کہ فوج نے حکم جاری کیا ہے کہ رات کو مقامی لوگ پیرا دیں گے فوج نے دمکی دی ہے کہ مزید حملے ہوئے تو لوگ اس کے بیانک نتائج کے لیے تیار رہیں آزادی پسند پارٹی بلوچ نیشنل مومنٹ کے علاقائی ذمہ دار زفر بلوچ نے زرنبش کے نعمانگار کو بتایا کہ اب کوئی ایسی حربہ باقی نہ رہا ہے جسے فوج نے ہمارے خلاف استعمال نہ کیا ہو حدف بنا کر شہید کرنا حضیت رسانی سے شہید کرنا حراست میں لے کر لا پتہ کرنا جبری نکل مکانی پر مجبور کرنا گھروں کو نظر آتش کرنا مال مویشیوں کو لوٹنا تو معمول تھے اب فوج نے نیا حربہ سامنے لائیا ہے کہ قابض فوج کی افاظت زمین کے مالک کریں یہ قطع طور پر ناقابل قبول اور غیر انسانی عمل ہے لوگ اس حکم کو مسترد کر چکے ہیں آج فوج نے جاؤ کے علاقے نرمگی سے سکول ٹیچر سمیت پانچ افراد کو عراست میں لے کر لا پتہ کر دیا عراست بعد لا پتہ ہونے والوں کی شناخت ماسٹر محمد خان ولد فقیرداد خلیل ولد ابباس طائر ولد شمبو بختیار ولد محمد جان اور ریاض ولد ارزو کے ناموں سے ہو گیا ہے اور ادھر کیچ کے علاقے بالگتر لوب سے اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فوج نے تین افراد کو عراست میں لینے کے بعد لا پتہ کیا ہے بالگتر سے ہمیں ملنے والے معلومات کے مطابق دلوش ولد حاشم لیوار ولد عثمان اور امجد ولد ملک مالدار ہیں اور چراغہ کی تلاش میں اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں اور ایک ایسے ہی سفر کے دوران فوج نے انہیں عراست میں لے کر لا پتہ کیا ہے آوران کے علاقے جاؤ میں فوجی بربریت جاری ہے آج جاؤ کے علاقے ڈولی جی میں ایک چھاپے کے دوران فوج نے باپ بیٹے کو عراست میں لے کر لا پتہ کر دیا ہے آج عراست بعد لا پتہ ہونے والے باپ بیٹے کی شناخت ابراہیم ولد وجدل اور محمد اسماعیل ولد ابراہیم کے ناموں سے ہوئی ہے پنچگور سے اطلاعات ہیں کہ پروم نوکاباد میں پاکستانی فوج نے دعویٰ بول کر ایک شخص زریف ولد چیئرمن امام کو عراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کیا اور گھروں میں لوٹ مار مچا کر قیمتی اشیاء کا صفایہ کر دیا آزادی پسند علکوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی فوج کسی قائدے قانون کا پابند نہیں اور بلوتستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں میں ملوث ہے بلوتستان کے علاقے بولان میں نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے تیل اور گیس تلاش کرنے والی گیس کمپنی پر حملہ کیا گیا ہے تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے سیکیورٹی پر معمول اہلکاروں پر حملہ بولان کے علاقے مارگٹ میں کیا گیا ہے واضح رہے بلوتستان کے مختلف علاقوں میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں کو اس سے قبل بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جس میں اکثریت کی ذمہ داری بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں کی جانب سے قبول کیا جاتا رہا ہے پیٹرولیم ڈیویجن کے ایڈیشنل سیکریٹری انچارج میہ حسد ایہ الدین نے سینٹ پینل کے سامنے دو مہینے قبل انکشاف کیا تھا کہ پاکستان حکومت مشکل علاقوں میں تیل اور گیس کے زخائر کی بغیر کسی رکاوٹ تلاش کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً پچاس ہزار اہلکاروں کی خصوصی سیکیورٹی فورس بڑھانے پر کام کر رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ روان سال فروری کے وسط اور مارچ اور اپریل سے بالترطیب زرغون اور بلاک ٹوئنٹی ایٹ کے علاقوں میں زخائر کی تلاش کا کام شروع ہو جائے گا تاہم مارگٹ عملے کی ذمہ داری تحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی بلوچستان کے ظلہ خاران میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص علاق ہو گیا علاقہی ذرائع نے بتایا کہ خاران نوائی علاقے راسکو ناغھٹ میں رات گئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شفایت علی ولنیال خان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا پولیس ذرائع کے مطابق عملہ آور موقع وردات سے فرار ہو گئے جبکہ اس حوالے سے مزید کاروائی کی جا رہی ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ سے مسجد کے پیش امام سمیت دو افراد جانبھاک اور دو افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق سریاب کے علاقے گوہر آباد میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے چار افراد زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم زخمی ہونے والے چار افراد میں سے دو زخموں کی تابنا لاتے ہوئے دم توڑ گئے ذرائع کے مطابق جانبھاک افراد کی شناخت مولانا عبدالعی اور عبدالعزیز کے نام سے ہوئی ہے ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ جانبھاک افراد میں سے ایک مقامی مسجد کا پیش امام مولانا عبدالعی ہے جبکہ دوسرا ان کا مہمان عبدالعزیز ہیں واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گیرے میں لیکن ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے بلوت سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کے مرکزی چیئرمن زریف رند نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے بلوتستان کا تعلیمی ماحول تو دیائیوں سے زوال پذیری کا شکار ہے مگر جو پچھلے چند سالوں سے بلوتستان کے طلبہ کو پنجاب میں عالی تعلیم کے موقع مواسر تھے اب وہ مواقع بھی چینے جا رہے ہیں بلوتستان پیکچ کے تحت دوہزار دس سے پنجاب انیورسٹی لاہور کے تمام ڈپارٹمنٹس میں ایک ایک مخصوص نشست بلوتستان کے طلبہ کے لیے رکھی گئی تھی جو کہ مجموعی طور پر ایک سو چھے نشستیں بنتی تھی دوزار اٹھارہ کے بعد سے انہیں گھٹا کر پچھپن تک لائے جا چکا ہے جو کہ باعث تشویش عمل ہے پنجاب انیورسٹی کے علاوہ پاکستان کے دیگر تعلیمی داروں میں بھی اسی طرح کی قیفیت پائی جا رہی ہے اور بلوتستان کے طلبہ کے لیے تعلیمی مواقع محدود ہوتے جا رہے ہیں مرکزی چیئرمن نے مزید کہا کہ اگر حکومت وقت نئے تعلیمی مواقع فرام کرنے کی توفیق نہیں رکھتی تو کم از کم پرانے مواقعوں کو ختم کرنے کی زیادتی نہ کرے معاشی طور پر بدحال بلوچ مخلوق اتنی سکت نہیں رکھتے کہ وہ پاکستان کی مہنگی تعلیم گاؤں میں ڈگریاں خرید سکیں بلوتستان کی قیمتی وسائل کے لوٹ مار و استحصال کے عوض یہ چند گنتی کے نشستیں بہت معمولی شئے ہیں ان کو طلبہ سے نہ چھینہ جائے کٹ پتلی صوبہ وزیر داخلہ میرزی اللہ لانگو نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے حکومت اور وزارت داخلہ بلوچستان کی جانب سے مخلصانہ کوششوں اور اقدامات کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلی بلوچستان اور ان کے ذاتی دلچسپی اور کوششوں سے اب تک صوبے بھر سے بہتر لاپتہ افراد کو بازیاب کرا لیے گئے ہیں اس کی تصدیق لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوششہ رہنما نصر اللہ بلوچ نے بھی کی ہے ان تمام بازیاب ہونے والے لاپتہ افراد کے نام میسنگ پر سنس کے رہنماوں نصر اللہ بلوچ اور ماما قدیر کی جانب سے حکومت کو موصول ہونے والے لاپتہ افراد کے ناموں کے لسٹ سے ہیں جبکہ دوسری جانب بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ اب بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے جبکہ اب بلوچ خواتین بھی اس ریاستی بربریت سے محفوظ نہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن صبح اسمبلی سنہ بلوچ نے کہا ہے کہ عوام کو صحت کی سہولیت فراہم کرنا حکومت کا فرض ہے خاران میں قائم امراض چشم کے اسپتال کو کسی صورت بند کرنے نہیں دیا جائے گا اسپتال کو ہر ممکن فنڈنگ اور سہولیت کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے یہ بات انہوں نے علی برائیم ہائی اسپتال کے سرجن ڈاکٹر ایجاز احمد نظامانی کی قیادت میں ملاقات کرنے والے وپس سے بات چیت کرتے ہوئے کہی سنہ بلوچ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے ڈیلیس پر صحت کی سہولیت فراہم کی جائیں صحت کی عوام کے بنیادی حکوق میں سے ایک ہے جس کی فراہمی حکومت کا فرض ہے اپوزیشن صوبے میں صحت اور تعلیم کی فراہمی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی بلوچستان کے دو مختلف ازلاب چوکی اور کوئٹا میں پیش آنے والے واقعات میں مجموعی طور پر دو افراد جانبہاک جبکہ پانچ زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق ہب دارو اوٹل کے مقام پر کار پلس سے ٹکرانے کے باعث کائی میں گرنے سے دو افراد جانبہاک ساتھی زخمی ہو گیا ہے ایدی ذرائع کے مطابق کار سوار افراد اب سے کراچی جا رہے تھے زخمی اور جانبہاک افراد کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے افغانستان کے نائب صدر اور طالبان مخالف ازبک کمانڈر عبد الرشید دوستم کے کافلے پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کا سیکیورٹی گارڈ علاق ہو گیا بین الاقوامی خبر رسائدارے کے مطابق افغانستان کے نائب صدر عبد الرشید دوستم کے کافلے پر صوبے بلخ میں حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی گارڈ علاق اور دو محافظ زخمی ہو گئے تاہم نائب صدر حملے میں محفوظ رہے بلخ میں لوگوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر کا کہنا تھا کہ اگر مجھے مکمل اختیار اور موقع دیا جائے تو شمالی افغانستان سے محض چھ ماہ کے دوران طالبان کا خاتمہ کر دوں آسکر ایوارڈی آفتہ، آلی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کی مندوب برائے پناہ گزین انجلینا جولی نے امر مذاکرات میں افغان خواتین کی شمولیت پر زور دیا ہے کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق پامال کر کے افغانستان سمیت دنیا کے کسی سے میں امن و استحکام نہیں آسکتا قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزراء اور صفارت خاروں سے خطاب میں انجلینا جولی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امن مذاکرات میں خواتین کو شامل کرنے سے متعلق عالمی برادری کی خاموشی ایک طرح کا الارم ہے اس لیے اس حوالے سے فوری عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے حماس دیرک کی جانب سے ہفتے کے روز اسرائیل غزہ سرد پر منقضہ سالانہ احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے جس میں زیادہ تعداد نوجوان فلسطینیوں کی تھی ریت کے طوفان کی وجہ سے ریلی میں لوگوں کی تعداد توقع سے کم تھی حماس کے زیر کنٹرول غزہ کے علاقے اور اسرائیل کے درمیان سرد پر دنجنو ایمبلنس آتی جاتی رہی تاکہ ہفتے کے روز ہونے والے مظاہرے کے متاثرین کو امداد پہنچائی جا سکے عرب ذرا ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ بندوق کی گولیاں لگنے سے تین نوجوان علاق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے عرب نیوز چینل پر برہ راست ویڈیو نشریات میں سرد کے ساتھ بھاڑ کے قریب نوجوان افراد کی ٹولیاں جماتی ایسے میں ریت کے طوفان نے علاقے کو گیر لیا عرب میڈیا نے خبر دی ہے کہ اماس سے تعلق رکھنے والے کئی ازار سیکیورٹی اہل کار علاقے میں تیونات تھے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی